موسیقی چاہے پتی ہو پتنی ہو پریمی ہو پریمی کا ہو کوئی ساتھی ہو بھائی بہن ہو کہیں بھی کوئی ایسا آپ کا پریہ ہے جسے آپ ڈل سے چاہتے ہیں برن تو وہ آپ سے دور بھاگا جا رہا ہے دور ہو رہا ہے آپ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اپنے قریب لانا چاہتے ہیں مدرو ایسے انسان کے من میں اپنے لیے پیار جگانے کے لیے اور اسے اپنا بنانے کے لیے ایک بہت ہی سرل اپائے آج ہمیں لے کر آئے ہیں آپ کے لیے جس اپائے کو آپ کر لیں جو انسان آپ کو یاد نہیں کرتا جو آپ کی قدر نہیں کرتا آپ کی پرواہ نہیں کرتا وہ انسان آٹھ گھنٹے کے بھیدر آپ کو یاد کرنے لگے گا اسے چنتہ ہو جائے گی آپ کی اور اس کے دل میں آپ کے لیے بیار پیدا ہو جائے گا مدرو کچھے آٹھے کے مدد سے ہونے والا یہ بہت ہی سرل اپائے بہت ہی سرل ٹوٹکا ہے جسے آپ کریں کسی کے بھی من میں آپ کے لیے برین جگہ دیتا ہے اور جو کوئی بھی اپنا آپ سے دور ہے اسے آپ کے قریب لے کر آتا ہے اس اپائے کو آپ سکتا ہمیں مدرو کسی بھی دن کر سکتے ہیں ایک دن چھوڑ کر شنیوار کے دن آپ اسے نہ کریں اور کسی بھی دن آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں سمیں جس سمیں آپ اسے کریں گے وہ ہوگا سندھیا کا سمیں شام کے سمیں آپ اسے کریں گے شام چھے بجے سے لے کر آپ گیارہ بجے تک اس اپائے کو کر سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں رات کے کھانے کے بعد بھی بس جس سمیں آپ اپائے کریں ٹھیک پرکار سے ایک بار کلہ کر لیں اور اپنے ہاتھ پر اچھے سے اوشید دھولیں ایک ستھان پر آپ بیٹھیں کسی بھی دشا پر بیٹھ جائیں کوئی بھی کپڑا بچھا لیں آسن ہو آسن بچھا لیں کوئی لکڑی کی چوک آدھی ہو وہ بچھا لیں اس پر آپ بیٹھ جائیں اور جیسا کہ ویڈیو میں دیا گیا ہے تھوڑا سا آٹا آپ نے لینا ہے کتنا آٹا لینا ہے آپ نے تین چھٹکی آٹا لینا ہے اور اس آٹے کو آپ کسی برتن پر رکھنا ہے کوئی پاتر چھوٹا سا جراسہ آپ کو اس کے لیے جگہ چاہیے تین چھٹکی نمک آپ نے لینا ہے اپنے سیدھے آت سے گن کر اور اس میں ڈال دینا ہے اس پاتر میں اب آپ کیا کریں گے آپ نے جب آپ بیٹھے وہاں پر سامنے بلکل اپنے یہ پاتر رکھنا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ آنکھ بند کر کے دونوں آنکھیں اپنی بند کریں ہاتھ جوڑیں ہاتھ جوڑنے کے بعد اس انسان کو یاد کریں جس کے لیے اپائے کر لیں اسے یاد کریں اچھے طریقے سے پندرہ سیکنڈ پیس سیکنڈ اسے دھیان کریں اس کا چہرہ اپنے من میں لے کر آئیں اسے یاد کریں تصویر ہو تو آپ تصویر بھی سامنے رکھ سکتے ہیں ایک بار دیکھ بھی لیا اسے موبائل میں ہو سامنے کہیں بھی ہو اپنی طرف نہیں آٹا جو رکھا ہوا ہے اس کے آگے کی طرف انگلی رکھیں گے آپ اپنی کونسی انگوٹے کے ساتھ والی ترجنی انگلی اور شبد بولیں گے بدھے اس کے بعد بائیں اور انگلی رکھیں گے یعنی لیفٹ سائیڈ میں اور بولیں گے سرویشور اور دائیں طرف انگلی رکھیں گے پھر بولیں گے ناسترے یہ شبد صرف اس لیے سمجھانے کے لیے دکھائی گئی ہے دشا کہ آپ کو گیات رہے کہاں رکھنی ہے انگلی پہلے آپ آٹے کے باہر کی طرف رکھیں گے سامنے اپنی طرف میں ہی رکھیں گے پھر بائیں اور پھر دائیں اور اور جو شبد بتائے گئے ہیں وہ ایک ایک بار اچارت کریں گے پھر اس کے بعد انگلی رکھیں گے یہ انگلی آپ نے تین باری سی برکار سے رکھنی ہے اور شبد اچارت کرنی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو یہ آٹا ہے اس آٹے کو آپ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتیلی پر رکھ لیں پورا پاتھر میں سے مکار لیں اور تین چھٹکی دین چھٹکی آٹا ہے تھوڑی تھوڑی چھٹکی کن تین ستھان پر آپ نے رکھنی ہے ایک آپ نے جس ستھان پر آپ سوتے ہیں اس طرف اس کے نیچے چھڑکتے ہیں کہیں بھی بس پیاروں طرف نہ ڈالیں نیچے چھڑکتے ہیں سرکی سرہانک طرف ڈال دیں ایک آپ نے اپنے کچن گھر میں ہے یا آپ کا مکھے دوار ہے دونوں میں سے کسی ایک ستھان پر اور ایک آپ نے اسے اپنے گھر کے باتھروم کے باہر دروازے پر چھڑکتے ہیں یہ تین جگہ آپ اسے چھڑکتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو کوئی بھی وہ انسان ہے وہ آپ کی اور کھچا جلائے گا اب دینا گیا میں درو پھر ملاقات ہوگی خیال رکھے آپ خوش رہے ہیں نمشکر